سوال سامن عشر حَلْ تَقُولُونَ إِنَّ عِلْمًا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم مُقْتَصِرٌ عَلَى الْأَحْكَامِ شَرَعِيَّ فَقَدْ ہم عَلَى ہم عُوْتِيَ قُلُومًا مُتَعْلِقَةً بِالزَّاد وَالصِّفَاد وَالْأَفْعَالِ لِلْبَارِ عَزَّ اسْمُهُ وَالْأَصْرَالِ الْخَفِيَّ وَالْحَكَمِ الْإِلَٰهِيَّ وَغَيْرِ ذَالِ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شریعت کے احکام کا علم تھا جہاں آپ کو احکام شریعت کے علاوہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی علم ہے اللہ کی صفات کے بارے میں بھی علم ہے اللہ کے فعل یعنی قدرتوں کا بھی علم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے مخفی اللہ کے نبی کو حکمتوں کا بھی علم ہے جس تک عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی اور اسی طرح جو الہی حکمتیں ہیں اللہ کے نبی ان کو بھی جانتے ہیں تمہارا کیا اعتقاد ہے صرف شریعت کا علوم تھا یا شریعت کے احکام کے علم بھی تھا اثرار کے علم بھی تھا حکم بھی علم بھی تھا اور اللہ کی ذات اور صفات کے علم بھی تھا تمہارا عقیدہ کیا ہے ہر فرماتے ہیں الجواب نقول باللسان بناتقل بالجنان ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اقرار کرتے ہیں انہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق قاتبہ تم بالعلوم المتعلقت بذات والصفات والتشریعات من الاحکام الاملیہ والحکم النظریہ والحقاق الحق والاسرار الخفیہ وغیرہ من العلوم معلوم اسر علیہ حضر فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے دل سے اور ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات میں سب سے بڑے عالم ہیں اور آپ کو شریعت کے حکام کا علم بھی ہے اور حکمتوں کا علم بھی ہے اسرار کا علم بھی ہے راز مخفی ان کا بھی علم ہے آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہے اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہے اور اس کے بارے میں اتنا علم ہے کہ جتنا کائنات میں کسی اور کو علم نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹی علم الاولین والآخرین اللہ کے نبی کو اولین کا علم بھی دیا ہے اور اللہ کے نبی کو آخرین کا علم بھی دیا ہے اولین آخرین پر بھی بات ہم انشاءاللہ تحذیر الناس میں کریں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین آخرین علم ملا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس پر بات وہاں پر ہوگی کیونکہ مولانا قاسم روطی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کا علم دیا گیا اس کو بنیاد بنائے حضور کی نبوت بھی ذات کے لیے اور یہ بنیاد کیسے بنتی ہے یہ وہاں جا کر بات کریں گے فیلال یہ زیر میں رکھ لیں اللہ کے نبی کے پاس علم الاولین بھی ہے اور حضور کے پاس علم آخرین بھی ہے پہلوں کا علم بھی ہے بعد والوں کا بھی ہے اس لئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الخلق کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کے سما اور دیگر کے بارے میں اللہ کسی کے پاس حضور سے زیادہ علم نہیں ہے ولیکن اللہ یلزم من ذالک فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم سلم کو کائنات کی ہر کلی کائنات کی ہر جزی کا علم بھی ہو یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ جس وقت دنیا میں جو بھی حادثہ ہو جس وقت دنیا میں جو بھی معاملہ ہو جس وقت دنیا میں جو چھوٹے سے چھوٹا معاملہ پیش آئے اس کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہو ہم اس کے ہرگز قائل نہیں ہیں اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے پاس مخلوق سے علم تھوڑا ہے فرماتے ہیں اس کی ایک مثال سمجھ لو حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حد حد یہ ایک پرندہ ہے حضرت سلمان علیہ وسلم جانوروں اور پرندوں کی بھی حادری لیا کرتے تھے حضرت سلمان قرمانے لگے ایک دن حد حد کو موجود نہیں پایا تو پھر میں حد حد کہاں پر ہے اس کو بلا کر لاؤ یا تو معقول بہانہ بنا کر لائے گا قزر پیش کرے گا ورنہ میں آج کو بہت سخت سزا دوں گا حد حد آگیا سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے آج کدھر نہیں تھے اس نے کیا کہا تھا میں آج آپ کو ایسی خبر دوں گا سلمان آج میں ایسی خبر لائے ہوں جس کا آپ کو بھی پتا نہیں ہے اب اس کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ خود سلمان علیہ السلام سے افضل ہو گیا کسی ایک چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس علم زیادہ ہے جس کو چھوڑی چیز کا پتا چل گیا ہے تو اگر کسی ایک جزی ایک حادثے کا اللہ کے نبی کے علم میں نہ ہو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق سے کم ہے یا کسی آدمی کا علم زیادہ ہو گیا ہے اب حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ ذابطہ ذہنشین فرمالیں کہ نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا اور اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں ہوتا نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے زیادہ عالم بھی کوئی نہیں ہوتا بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا اور اس قوم میں نبی سے زیادہ کوئی حسین بھی نہیں ہوتا تو حضرت سلمان علیہ السلام نبی ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نبی ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نبی حضرت سلمان سے زیادہ نہیں ہو سکتا باوجود اس کے سلمان کے پاس علم زیادہ ہے لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس کا حضرت سلمان علیہ السلام کو پتا ہے تو اسے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضرت کا علم اللہ کے عزیز سلمان سے زیادہ ہے حضرت فرماتے ہمارا قیدہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر کلی ہر جوزی ہر واقع ہر نیک اور بد کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہے اور اگر کسی ایک واقعہ کے علم حضور کے پاس نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی اور کے پاس ہو جائے اس سے یہ ثابت ہر گذری ہوگا کہ وہ عالی ہے اور اللہ کے نبی اسے عالی نہیں جو اس کے بعد علم زیادہ ہے اور حضور کے بعد علموں سے کم ہے